ڈاکٹر تارک سہیر آج ہم جو چاول کی فصل کے حوالے سے جڑی بھوٹیوں کے کنٹرول اور اس طرح سے جو کیڑے مکڑے اشارت ہیں ان کے کنٹرول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو آپ رو ٹیک سرلسز کا چینل لائک اور سبسکرائب کریں لیکن جتنی بھی ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں بسمہ کو متعلق و آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آج کا ہمارا موضوع جڑی بھوٹیوں کے حوالے سے ہے جو کسان دوست فصل کی منتقلی ابھی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی انہوں نے منتقلی نہیں کی تو ان سے گزارش ہے فصل کی منتقلی کے بعد چوبیس گھنڈے کے اندر اندر ڈیوٹا کلور ساٹھ فیصد ایسی آٹسو ایمل اور پریٹیلو کلور چاس فیصد ایسی چارسو ایمل فی اکڑ پنیری منتقلی کرنے کے بعد آپ ایک شیکر بوتل کے اندر لیں اور شیکر بوتل کے اندر پانی جو ہے اس کی مقدار ایک لیٹر یا جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے اکڑ میں اس کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو شیکر بوتل کے ذریعے سے ان زہروں کا آپ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں یہ کچھ کسان جو ہے وہ ریت کے اندر ملا کر بھی ان زہروں کو وہ بھی چھڑکاؤ کر لیتے ہیں تو دونوں طرح سے آپ جڑی بھوٹیوں کنٹرول منتقلی کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اس مرحلے کو مس کر دی ہے آپ اپلائی نہیں کر سکے تو دوسرا طریقہ جڑی بھوٹیوں کنٹرول کا وہ یہ ہے کہ آپ لاب کی ممتقلی کے پچیس سے تیس دن بعد جو گھاس اور چوڑے پتے والی جڑی بھوٹی ہیں ان کے لیے آپ پائزو سلفیوران ایتھائی پلس بسپیروپیک سوڈیم یہ ہماری جو ہماری گروپاک ایپ ہے اس کے اندر بھی خبروں کے سیکشن کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی تفصیلات شیئر کر دیں گے سو گرام فی اکڑ کے حساب سے لاپ کی ممتقلی کے پچیس سے تیس دن بعد آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے ڈیلا گاس نوائے یا گھوڑا گاس سب سے زیادہ جو کہ یہ جڑی بھوٹی کنٹرول نہیں ہوتی گھوڑا گاس تو اس کے لیے سنکروپ کا ہے ایل سی ایم جس کے اندر میٹامی فاپ اور سہیلو فی بیس وی سد ایسی ہے یہ آپ پانچ سو سے چھ سو میلیٹر سپری کر سکتے ہیں لیکن یہ جونکہ پوسٹ امرجنس ہربی سائیڈ ہے جڑی بھوٹیوں کے نکلنے کے بعد اور فصل کے پچیسے تیس دن بعد آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جڑی بھوٹیوں کے کنٹرول کے لیے تو اس کے لیے ایک احتیاط بڑی ضروری ہے کہ پوسٹ امرجنس ہربی سائیڈ جو جڑی بھوٹیوں کے نکلنے کے بعد دو سے تین پتوں کے حالت میں سپری کرنی ہے میٹامی فاپ اور سہیلو فاپ اس کے بعد آپ نے دو سے تین دن پانی لگانا اور تر و تر میں اس کو سپری کرنا ہے جس سے جڑی بھوٹیوں کا کنٹرول بہت اچھا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کیڑوں مکوڑوں کے کنٹرول کے حوالے سے چونکہ اس وقت جن کسان دوستوں نے جلدی پنیری کی متقلی کی تھی اور ان کی فصل اب منجر کی حالت میں پہنچ چکی ہے یہ فرٹلائزیشن کا عمل چل رہا ہے تو وہاں پہ کچھ گیتوں کے اندر کچھ بیماریاں کیڑوں مکوڑوں کا حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں سب سے ہم پتہ لپیٹ سنڈی یا تنے کے سنڈی ہے یہ وہاں پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور نقصان کر رہی ہے فصل کا تو اس کے لیے اگر آپ نے پہلی زہر پاشی جو کر پتیس سے تیس دن بعد اگر وہ آپ نے نہیں کی تو اس کے لیے آپ پچاس سے ساٹھ دن کے دوران زہر پاشی کر سکتے ہیں اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ کیمیکل تھائیو میتھاکزن پلس کلورینٹرانیلی پرول اشاریہ چھ فیصد جی آر ہے اس کا جو برینڈ نیم ہے وہ ورٹاکو ہے چار کلوگرام فی اکڑا چھٹا کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چالیس دن کی فصل پہ سبرے کرنا چاہتے ہیں تو اسی پروڈکٹ کا ورٹاکو کا آپ چالیس فیصد و جی جو ہے زہر اس کا سبرے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پتہ لپیٹ سنڈی اور تنے کے سنڈیوں کے لیے ایک کارٹیپ ہائیڈرو کلورائیڈ چار فیصد جی جو ہے یہ آپ نو کلوگرام فی اکڑ پہلی زہر پاشی پچیس سے دیس دن کے بعد کریں گے اور اگر آپ کی فصل اب منزل نکلنے کے مرحلے پہ ہے تو پچاس سے ساٹھ دن ہو گئے ہیں تو اس دوران بھی آپ یہ کارٹیپ ہائیڈرو کلورائیڈ چار فیصد جی کا نو کلوگرام فی اکڑ چھٹا دے کر تنے کے سنڈیوں سے فصل کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے لیے ضروری احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آپ کیرہ کرتے ہیں ان دانے دار چونکہ یہ دانے دار زہریں ہیں تو دانے دار زہروں کا کیرہ کرنے کے بعد تین سے چار دن تک کھیت میں پانی کھڑا رکھنا ہے تاکہ جڑیپوٹیوں کا بھی جیسے ہم نے بتایا کہ وہاں بھی کنٹرول ہو سکے اور اسی طرح یہاں بھی جو ہے وہ تنے کے سنڈی کا پتل پیٹ سنڈی کا وہ محصر تدار ہو سکے تو تین سے چار دن آپ نے پانی کھڑا رکھنا ہے جبکہ جڑیپوٹیوں کے لیے آپ نے پانی کھشک رکھنا ہے تر و تر میں آپ نے سپریہ کرنی ہے تو یہ احتیاطیں آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے اس کے لیے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو گروپ پارک جو ہماری ایپ ہے اس کا کمیونٹی چیٹ گروپ جو ہے وہ آپ جائن کریں ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کریں بطورے کسان ایجسٹر ہو اور اس کا جو کمیونٹی چیٹ ہے وہاں بھی آپ اپنی فصل کے مسئلہ تصویر کھینچ کے وائس نوٹ وائس میسج بیج کے ہم سے چوبیس گھنٹے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے اپنی فصل کی مسلسل نگے داشت کرنی ہے چونکہ آج کل فصل منجر کے مرحلے پہ آ گئی ہے تو آپ نے چونکہ بماریوں کا بھی حملہ آ رہا ہے بارشوں کی وجہ سے فنگس کا بھی حملہ آنے کا خدشہ اس لیے آپ کو چاہیے کہ فنگس جو اس کے حوالے سے فنگس کو بچاؤ کے لیے بھی آپ سے پرے فصل کے اوپر لازمی کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا نام اور علاقہ بتا کے اس مزید سوالات کے لیے ہمارے ذریعے پاہرین سے رابطہ کر سکتے ہیں گرو ٹیک کمپنی جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے نہ صرف فصلوں کا تجزیہ بلکہ مرحلہ وار مشاہدے کے نتیجے میں کسانوں کے مسائل کا بروقت حل مہیا کرتی ہے ہمارا مقصد کسانوں کے منافع کو چالیس فیصد تک بڑھانا اور تمام سرویسز انہیں گھر بیٹھے مہیا کرنا ہے ہمارے ذریعے باہرین آپ کی زمین کی ذرہیزی اور فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فصلوں کے دورانیے پر آپ کو تجزیہ اور تجاویز دیتے ہیں اب آپ کہیں بھی بیٹھے اپنے موبائل میں ایک لکھ پر کھیت کا تجزیہ اگری کومرس اور دیگر عوامل سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہماری نمائن سرویسز میں شامل ہے ہمارے ذریعے باہرین کے تجزیے اور تجاویز پانی اور فصل کی صحت کا تجزیہ نامیاتی کاربن اور نائٹروجن کا تجزیہ فارب منیجمنٹ اگری کومرس خادوں کی افادیت گروپ آگ سرویسز کے ذریعے ہم آپ کی خادوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور خادوں کو روٹ زون میں مہیا کروا کر اس کی افادیت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں سیٹلائٹ ریپورٹنگ جس میں سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی کھیت کی تجزیہ اور تجاویز اور فصل سے متعلق تمام معلومات ریپورٹ کی شکل میں فراہم کی جاتی ہے ذریعے ماہرین کی رائے جس کا مقصد آپ کے پیداواری اخراجات کو کم کرنا اور فصلوں کی پیداوار کو بڑھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام مسائل کا فوری حل فراہم کرنا ہے ہم آپ کو اپنی ایپ کے ذریعے تمام فصلوں کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں جو فصلوں کی بیماریوں اور مرحلہ وار دیکھ بال کے لیے بہت مفید ہے موسم کا حال آپ ہر وقت اپنے کھیتوں کے موسم کے احوال سے باخبر رہتے ہیں چاہے آپ مختلف علاقوں میں ہی کیوں نہ ہوں تازہ خبریں جس سے آپ ہر وقت تمام ذریعہ بالمات حاصل کر سکتے ہیں گرو پاک ہر کسان کی ضرورت ہر کسان کی ضرورت